اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ہم ان پر عذاب اس بات کی وجہ سے نازل کرتے ہیں ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس آیت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے عیش پرستوں ناز و نعم میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اپنے رسول کی زبانی اطاعت بندگی کا حکم دیتا ہے لیکن وہ لوگ ہمارے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور سرکشی اور تمرد ان کا شیوہ بن جاتا ہے تو ان پر عذاب کا نزل واجب ہو جاتا ہے پھر ہم انہیں اکثر تباہ و برباد کر دیتے ہیں جیسا کہ بیت المقدس والوں کے ساتھ ہوا ہاں ان لوگوں کو اللہ تعالی نے تمام نعمتیں دی اور اس کے باوجود ان لوگوں نے سرکشی کی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اس آیت کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی قوم کو عذاب کے ذریعے حلاق کرنا چاہتے ہیں تو ان میں فاسقوں اور فاجیروں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں برے لوگوں کی گناہ کے کام کرنے والوں کی تعداد ہم بڑھا دیتے ہیں جو قسرت کے ساتھ فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو ہے اللہ رب العالمین ان پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے مفسرین یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھئے اس آیت میں اللہ تعالی نے عیش پرستوں کو خاص کیا ہے کہ اللہ تعالی عیش پرستوں کو یعنی وہ لوگ جن کو مال و دولت اللہ تعالی نے خوب دے رکھی ہے اور وہ عیش پرست ہے بس گناہ کے کام کرنا کلبوں میں جانا یہ ساری چیزیں ان کا شیوہ ہے لہذا ایسے لوگوں کا بطور خاص اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج میں شر و فساد کو پھیلاتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کی پہروی کرتے ہیں صرف آپ دیکھیں گے آج دنیا میں یہی معاملہ ہو رہا ہے آج جو لوگ شر و فساد پھیلاتے ہیں وہ کون آپ کو ٹیلی ویزن پر مل جائیں گے ہیروز ہیروینز یہ سب کیا کر رہے ہیں یہ دنیا میں شر و فساد پھیلاتے ہیں برائی کو عام کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے ہماری نوجوان نسل ہماری قوم ان کے پیچھے چل رہی ہے ان کی روش کو اختیار کر رہی ہے یہی پر اللہ رب العالمین نے انھی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ عش پرست لوگ برائیاں کرتے ہیں شر و فساد مچاتے ہیں اور عام لوگ ان کی پہروی کرتے ہیں لہذا میں اور آپ اپنی حالتوں پر غور کریں کہ کہیں ہم اس زمن میں تو نہیں آ رہے کہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے تو نہیں ہیں کہیں ہم نے ان کو رونڈ موڈر تو نہیں بنا لیا لہذا مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم بات کریں گے سور پھوکے جانے کے تعلق سے جیسے کہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سب سے پہلا ہوگا سب سے پہلا سور پھوکا جائے گا اب سور کس میں پھوکا جائے گا اور سور ہے کیا چیز دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک عرابی یعنی دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا مسور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا چیز ہے جس میں پھوک ماری جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرنن ینفقو فی ایک سنگ ہے جس کے اندر پھوک ماری جائیں گی عبدالرحمن بن ناصر السعادی کہتے ہیں کہ یہ ایک سنگ ہوگا البتہ اس کی حقیقت اس کی عظمت کا علم صرف اللہ رب العالمین اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسے ہوگا اور کس صورت اور شکل میں ہوگا اور اللہ رب العالمین نے خود اس کی تفصیل بتلا دی ہے سور ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کے حکم کا منتظر ہے یہ فرشتہ کون ہے تو بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں لیکن ان میں ضعاف ہے اس کے باوجود اکثر و بیشتر اہل علم نے اس فرشتے کا نام اسرافیل ہی بتایا ہے امام ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ سور سے مراد سنگھ ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اسی طرح حافظ ابن حجر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ اس سے مراد اسرافیل علیہ السلام ہے اور اس کے علاوہ خود ہمارے زمانے کے یعنی ابھی ماضی قریب کے اہل علم اللہم عبد الرحمن مبارک پوری اسی طرح شمشو الحق عظیم آبادی وغیرہ بھی اسی بات کے قائل ہے کہ وہ فرشتہ جو اس سنگھ میں پھونک مارے گا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی ہوں گے لہذا مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ قیامت کے جو مراحل ہے نا یاد رکھی ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے لہذا مجھے اور آپ کو ان مراحل کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں